آج میں آپ کے ساتھ ایسی وزبز ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جو بہن بھائی کولر یا ایسی ایسی فور نہیں کر سکتے تو وہ ایسی اور کولر کا مزا کیسے لے سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی خرچے کے بغیر بجلی کے بھیل لیے بہت بہت ہی حسان طریقہ ہے نہاید ایسی ہے اپلائی کریں گے تو ایسی آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا اور آپ کی لاکھوں کے ہزاروں کی پچک ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک بوٹل سے ہم کس طریقے سے آٹا گوند سکتے ہیں وہ بھی پانچ منٹ کے کام جو ہوتا ہے نا وہ ہم دو منٹ میں کر سکتے ہیں اس کے لئے تو نہ تو آپ کو اپنے ہاتھ تھکانے پڑے گے نہ ہمیں کسی مشین کا یوز کرنے پڑے گا بہت ہی آسان طریقے سے یونیک طریقے سے آپ بہت سارا آٹا منٹوں میں گوند پائیں گے وہ آپ آٹا چاہے دس کلو ہو چاہے پانچ کلو ہو جتنا بھی ہوا پر منٹوں میں اس کو گوند پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو سبجیوں کے حوالے سے کہ اتنی شدت کی گھرمی پڑ رہی ہے تو ہم ان کو کیسے سیو کر پائیں جو ہمارے ساتھ لمبیر سے تک چلے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی یونیک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو نہایت ہی آپ کے لئے یوسفل ہوگا اور آپ لوگوں کی ہزاروں کی بھچت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے یہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کل شدت کی گرمی بڑھ رہی ہے تو جو چیز ہم بزار سے لے کے آتے ہیں وہ جلد مرجا جاتی ہے تو آپ نے میرچوں کو سیو کرنے کے حوالے سے ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کے یا سرسوں کا آئل لگا کے ہاتھوں پر تو اس پر مل دینا ہے تو یہ اس کو اس طرح ائر کنٹینر ڈپ میں رہ کے آپ نے پریج میں رکھ دینا ہے تو یہ لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دیں گی تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری بڑی زبردست ہے اس ٹپ کو اگر فول آپ و وچ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ہزاروں کا ہزاروں روپے آپ کے بچنے والے ہیں اس سے آپ کو ہزاروں کا فائدہ ہونے والا تو آپ نے جس طریقے سے اس کو میں نے مار کیا ہے آپ نے مارکہ لینا ایک بٹل کو آپ نے بڑا مارکہ نا دوسری کو چھوٹا ایک کا سائز یعنی کے چھوٹا رکھنا دوسرے کا بڑا دو انج کا فرق ہونا چاہیے تو اب آپ اس کو ہم یوز کہاں لیں گے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھیں جو بیلن ہم ایسے ہی روٹیاں بنا کے کیچن میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ کیڑے مکوڑے پھرتے رہتے ہیں جرم چھوڑ جاتے ہیں تو اب آپ نے اس کو سیو کرنے کا اس کو محفوظ کرنے کا تاریخہ بھی ہمیں مل گیا اس طریقے سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ٹپ پسند دیئے تو آپ اس پہ میرے چینل کو اپنے لازمی لائک کرنے ہیں اور میری چینل پہ اگر آپ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سی زیادہ اپنی پیاروں میں شیئر کیجئے تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری یہ جو پرانے برطتے سٹیل کی ہوں برطن چاہے کانچ کی ہوں یا ہو پلاسٹک ہے تو ان کے جو بار بار یوز کرنے سے لمبی عرصے تک ہم ایسیوز کرتے ہیں تو ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے یہ پرانے لگنے لگ جاتے ہیں ان کے اوپر دھاگ دپے پڑ جاتے ہیں تو آج اس کے لیے میں ٹپ دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی خالے ریپر لے لینا ہے ٹیبلٹ کا اور اس میں ڈال دینا ہے آپ نے گرم پانی اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیجئے سیزر کی امددہ سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سیزر بھی تیز ہو جائے گے اور آپ کا آپ کے بھرتن بھی چمک کو اٹھیں گے اب آپ نے اس میں بیکنگ سوٹا ڈال دینا ہے سوری بیکنگ سوٹا نہیں ڈالنا آپ نے اس میں صرف ڈالنا ہے جو بھی صرف آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ نے آدھا چمک اس میں ڈال دینا ہے تو کمال کا یہ ریزلٹ دیتا ہے آپ دیکھئے سہی آپ ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے اس ٹپ کو ایڈ تک دیکھئے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کتنا سبردہ سے ریزلٹ دیتا ہے اور اتنے سی ڈیٹرژنٹ سے اور ایک صرف یہ خالی ریپر سے جس کو ہم پھینکنے والے تھے رسکارڈ کرنے والے تھے ہم پورے گھر کے بردن دیر و دیر بردن جتنے بھی آپ کے گھر میں اس میں دھو سکتے ہیں اور ان کی چمکوں دوبالہ کر سکتے ہیں ان کی چمک واپس لا سکتے ہیں جتنے بھی یہ پلاسٹک بردوں کے حل دی یہ سالن کے جو بھی داکھ ہیں مومنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں آپ آپ ضرور اس کو فالو کیجئے گا فالو کر اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے آپ کو اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے تو میرے فیر بائی کو ضرور دیجئے گا مجھے اپنا بردن چھوٹا لگ رہا ہے تو اس کو میں نے بڑے بردن میں ڈال دی ہے کیونکہ میں بردن اور بھی زیادہ اس میں دھونا چاہ رہی ہوں جتنے بھی گندے میرے چلے بردن ہے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیجئے کیونکہ بردن اس میں ڈپ ہونے چاہیے اگر آپ اس کو پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اس سے ڈبل آپ کو ریزلٹ ملے گا میں نے تو ویڈیو بنانا تھی اس لیے میں نے تقریبا ایک دو منٹ بعد ان کو دھونا شروع کر دیا تھا اور یہ اتنا کمال کا ریزلٹ ملا تھا مجھے تب ہی اتنی زبردست طریقے سے یہ صاف ہوئے تھے چمک ان کے واپس آگئے تھی ابھی میں آپ کو دھوکے دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا کیا ہے کہ سپانج لے لینا ہے اور ہلکے ہلکے آپ نے ان کو رب کرتے جانا ہے بلکل کوئی محنت نہیں لگ رہی بلکل آرام سے میں کر رہی ہوں اور آرام سے ہی یہ اتنے چمک جاتے ہیں کوئی ہے ان کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو صاف معنی میں واش کر کے یہ دیکھیں چمک آپ کے سامنے ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنا چمک اٹھا ہے کافی عرصہ یہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا کیونکہ یہ کامی یوز ہوتا ہے تو پڑے پڑے ہی اس کی یہ چمک ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے کچن میں اکثر چرکنائی کی وجہ سے بھی برطنوں کی جو چمک ہے ماند پڑ جاتی ہے اور یہ جو یوز ایبل برطن ہیں یہ جو پلاسٹرک اور سٹیل کی ہیں تو ان کو ان کے اوپر کافی طاقت اب ہے تو جو پرارے پرانے لگ رہے تھے تو اس لئے میں نے ان کو وچ کیا بلکل ساف سترے ہو گئے ہیں نیٹ کلین ہو گئے ہیں ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی نیوز کریدے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ میری ٹیپل تید چھوٹی سی لیکن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے پیاروں میں شیئر ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک فلاس میں کیجئے ہوں ابھی میں اس کا رضل دکھاتی ہوں کیونکہ کتنے ساف سترے ہو گئے ہیں سارے کے سارے برطن ایسے میں ڈھیروں ڈھیر برطن دو سکتے ہیں اور اینڈ پہ آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا اس کو آپ نے کیونکہ پانی ابھی کرم ہے اس کو آپ نے اپنے سنک میں ڈال دینا ہے اس سے بند سنک آپ کا کھل جائے گا اور جو گولیوں کا ریپر تو اس کو چھان لیجئے اور سنک میں اس کو ڈال دیجئے اس کو ضائع نہیں کرنا یہ دورت نہیں پھینگنا سنک میں ڈال دینا ہے تو اس سے آپ کا بند سنک کھل جائے گا اور سنک میں بھی اگر آپ یہ ڈال دیتے ہیں اس پہ بھی اپلائی کر دی ہیں اس پانی کو تو وہ بھی آپ کا چمک اٹھے گا یہ دیکھیں میں نے سارے برطن دوئی ہیں یہ دیکھ کتنے زبردست ہو گئے ہیں اس کے علاوے انہیں بہت سارے برطن بعد میں دوئے تھے یہ بہت اچھا ہے اس فارمولا اس کو use آپ نے لازمی اس کو use کرنا اس کو apply کرنا ہے اور مجھے آپ نے لازمی اس کا feedback دینا ہے تو چلتے ہیں next tip کی طرف next میری tomato کے حوالے سے ہے کہ گرمی کے وجہ سے یہ بہت جیلدہ خراب ہو جاتے ہیں اس کو ہم نے خراب ہونے سے بچانا ہے اس کو کیسے save کرنا ہے تو آپ نے لے لینا ہے double tape جو کوئی بھی tape آپ لیجی ہے جو اس کے نا آگے جو جیڈنٹل والا اس کے پارٹ ہوتا ہے ہم بہت ہوتے ہیں تو وہاں پھر اس کو چپکنا ہے کیونکہ اسی جگہ سے ہی جو ہوا ہے نا پاس ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بند کرتے جانا ہے ہاں اگر آپ کے tomato پہ کئی کوئی داگ دب ہے تو وہاں پہ بھی اس کو لگا لیجیے کیونکہ ادھر سے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں next tip کی طرف next tip بڑی ہی جو انیک ہے کہ ہم بغیر ہاتھوں کو تو کہہ اٹھا کیسے گونے سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے اٹھے کو چھان لینا ہے اس میں آپ میں ڈال دی ہوں کیونکہ گرمی ہے اور یہ ہاسمے دار ہوتی ہے میں نے اس میں دو چھٹکی کے برابر اجوائن ڈالی ہے اور آدھا چمچ نمک ڈالی ہے آپ میں نے جو پانی لیا ہے اس کو میں نے بوٹل میں بھر کے فریز میں رکھ دیا تھا بلکل تھنڈا ہے چلڈ ہے اس کو فریز والے کھانے میں میں نے رکھ دیا تھا اسی پانی سے آپ نے اٹھا گوئی ہے کیونکہ شدت کے گرمے پڑھ رہی ہے گرمے میں ہمیشہ آپ نے آٹا تھنڈے پانی سے ہی گھنے روٹی بہت سوفٹ بلکل تھے جن دم بھی نہیں ہوتی ہے اس پہ جاتے روٹی اچھے میں بن دی لیکن اگر آپ اس ٹپ کو پولو کرتے روٹی آٹا گھوند لیتے تو آپ کی روٹین ہائی تھی سوفٹ زبردست بلکل ہی بنے گی اب اس کے اوپر میں نے اس کو پانچ منٹ کو بھی تھوڑا سا پلائی کر دیا اس کے اوپر بھی میں نے آئیل اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہاتھوں کو نہیں تکانا پڑے گا دور نہیں لگانا پڑے گا اس میں ہیویس کو میں نے پانی سے بھرا گویا باٹل کو اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ آٹے کو گھوند جائیں صرف دو منٹ کے اندر آپ جتنا مرضی آٹا لیلیں دو منٹ کے اندر آپ کا آٹا گھوند جائے گا امید کرتی ہوں اموشنل دیکھئے طرح بڑی زبردست ہے جس کا سب کو انتظار ہے تو آپ نے کرنے کے بالٹی میں ڈال لینا ساف سترہ پانی پانی خندہ ہو ٹوٹی کا ہو گرم نہ ہو تو آپ نے اس میں جتنی بھی آپ کے گھر میں جاد رہی ہیں سنگل شیٹس ہیں بیٹ شیٹس ہیں تو آپ نے ان کو کرنا کیا ہے اس طریقے سے بھگو کہ اس کو اچھے سے نہ چوڑ لینا اس کو سویز کرتے ہیں تو یہ یہ ٹپ اتنی سبردست ہے آپ دیکھ کر خود ارارہ جائیں گے اس کا بینیفوٹ آپ کو کتنا ہونے والا ہے آپ کے بل کی پچت کتنی ہونے والی ہے اور وہ لوگ وہ بہن بھائی جو ایئر کولر یا ایسی افور نہیں کر سکتے اس کا خرچہ افور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تو یہ سونے پہ سوہاگا ہے اتنی سبردست ٹپ ہے اگر وہ اس کو پنا لیتے ہیں تو بڑے رم سے سکون سے ایسی والا ہی مزالیں گے وہ اپنے کمرے میں اس ٹپ سے روم نہائید ہی پرسکون ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کمرے کے جتنے بھی کٹ ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے شاور سے اس کو اچھے سے گیلہ کر لینا ہے اور شاور میں آپ نے کوشش کریں کہ تھنڈا پانی ڈالیں بیشہ کوئی اس میں برف ڈالیں یا ویسی تھنڈا ہو تو اس میں تھنڈا پانی ڈالیں اس کے بعد آپ نے اپنی کرٹن کو گھیلا کر کے اس کے بعد آپ نے یہ جتنی بھی اپنے شیلڈز ان کو اچھے سے سکیس کر لیا نچول لیا ہے کہ تاکہ پانی کا ڈروپس کمرے میں نہ گیریں تو آپ نے ان کو دروازوں پہ کھڑکیوں پہ سب پہ جتنے بھی یہ سوفے جو بھی آپ کے کمرے میں انہوں پہ آپ نے اس طریقے سے لٹکا دینا ہے یقین مانی ہے کہ اس سے اتنا تھنڈا کمرہ ہو جاتا ہے کسی ایسی کی ضرورت نہیں پڑتی کسی ایرکولر کی ضرورت نہیں پڑتی اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پہ بیٹ کمنٹ کریں گے اس ٹیپ پہ بیٹ کمنٹ کریں گے لیکن وہ کریں گے جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ مو بنائیں گے جو دستہ سیسیوں کو افورڈ کر سکتے ہیں ایرکولر کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ میری بہنے جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے اور پرسکون اپنے کمرے میں سونا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ سے خوش ہو جائیں گے میری چینل کو اپنے لائک کرنا ہے ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے لائک میں دینا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے کمرے کو ڈھنڈا کر سکتے ہیں اور پرسکون کی نید سو سکتے ہیں اچھ ایڈیل کی چین کو اپنے دعا میں یاد رکھے گے ملیں گے نیکس